بابا جی کی خدمت اس لئے کر رہا ہوں کہ ساری زمین میرے نام کر دیں بیٹا خیریت تو ہے نا آج میری خدمت کرنے پر لگے ہوئے ہو آج تک تو پہلے کبھی نہیں کی ویسے آگیا بابا آپ کی خدمت کرنے کے لئے بابا بابا اٹھے نا ذرا بابا اٹھیں اٹھیں کیا خیال ہے بابا آپ کو فریش ہونے کے لئے زمینوں کی طرف لے جاؤں خلو تھوڑا آپ تازی ہوا بھی لے لیں گے اور فریش بھی ہو جائیں گے جیسے کہو بیٹا چلیں چلیں بابا چلیں خیریت تو ہے یہ نمان بابا کو کہاں لے کر جا رہے دیکھتا ہوں بابا یہ عام اور کھجوروں والی ساری زمینیں میرے نام کر دیں ابھی ویسے بھی مجنو چھوٹا ہے نمان بیٹا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ کا بھائی ہے نمان بیٹا میں جیتے جی ایسا کام نہیں کر سکتا میں مجنو کے ساتھ علم نہیں کر سکتا بابا آپ ادھر کھیتوں میں کیا کرنے آگئے نمان لے آیا ہے مجھے بیٹا ادھر آپ کی تو طبیعت خراب تھی چلیں میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں چلیں چلیں ارے نمان میاں کیا بات کر رہے ہو بھائی بڑے ہو تو پھر کیا ہوا میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں چلیں بابا میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں وہیں جا کر بات کریں گے آپ کی طبیعت خراب ہے بیٹا میں نہیں چل سکتا چلیں بابا کوئی نہیں ایستا سے ایستا سے بابا ایستا چلیں بابا زیادہ زمینوں پر اور جداد پر میرا حق بنتا ہے کوئی پتہ ہے میں نے کام کیے دن رات بابا تو چھوٹا تھا ابھی بھی چھوٹا ہے بابا چھوٹا ہوں تو کیا ہوا لیکن اسلام اور قانون سب کو برابر کا حق دیتا ہے یہ نمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نمان بیٹا یہ آپ کی بات بلکل سرہ سرگلت ہے آپ بڑے ہو تو کیا ہوا میں جیتے جی اپنی قبر کالی نہیں کر سکتا یہ بھی تو آپ کا بھائی ہے چھوٹا ہوا تو کیا ہوا اس کا بھی برابر کا حق ہے میں ایسا نہیں کر سکتا جاؤ بیٹا جاؤ اپنا کام کرو مجھے تھوڑا سکون چاہیے مجھے سکون کرنے دو بی بابا میں ایسا نہیں کر سکتا بڑا بیٹا کہتے ہیں ساری جداد نوز کو دے دوں ایسا اگر میں نے کر دیا میں تو لچار بن جاؤں گا یہ تو مجھے گھر سے بہر پھینک دے گے میں اپنی جیتے جی ایسا نہیں کر سکتا میرے مرنے کے بعد یہ برابر کے حق دار ہوں گے پھر یہ جیداد بانٹ لیں گے یہ جب آئیں گے نا ان دونوں کو بلا کر یہ کہوں گا میرے مرنے کے بعد نا جیداد دو ہسوں میں برابر برابر تقسیم کر لینا مجھنو بیٹا نمان ادھر آؤ جی بابا حکم کریں بلایا آپ نے بیٹا میں تو ویسے بیمار ہوں میرا تو کوئی پتہ نہیں کب مر جاؤں جب مر جاؤں نا زمین جداد برابر برابر بانٹ لینا بان رہے ہو نا میری بات جی بابا جی بابا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابا 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 میں آپ کے بلا نہیں جئے دیکھتا بابا اٹھونا بابا 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 میں نے جس سوچا تھا وہ مکمل ہو گیا آپ میرا پلائن تیار ہے رونا شروع کر دیتا ہوں مجنو آپ چلو گھر کی طرف میں آتا ہوں میں نے ابھی بابا سے بہت باتیں کرنی ہے ارے مجنو بھائی بیٹھے ہو جی بھائی حکم کریں ساری زمین اور جہداد کا مالک میں ہوں ارے نمان بھائی وہ کیسے فنانے سے پہلے بابا کے انگوٹھے ان کاکزات پر میں نے لگا لیے تھے بھائی یہ تو ناانصافی ہے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ نے ایسا ظلم کر دیا میرے ساتھ جا جو بھی اب قانونی کاروائی کرنی ہے کر لے میرے خلاف جا دفع ہو یہاں سے جا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں لاویو فرام علی پوری